بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیجیٹرین میں آپ کا آسٹرالوجر سید محمد عزم الرحیم آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا تیرہ ستمبر سے انیس ستمبر کے درمیان میں یہ پروگرام اس پورے پانچ دن باہر گزار کے ہوں آپ ٹوچل آس اور سارے پاڑی لاکھے میں کچھ پروگرام وہاں ریکارڈ کیے کچھ ریکارڈ نہیں ہو سکے لیکن آپ یہ میں پروگرام آپ کا سٹوڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن پیچھے آپ کو بیک گرانڈ میں وہی چیزیں نظر آئیں گی جو میں دوسرے پروگرام میں ریکارڈ کی ہیں اور آپ کو میرا بھی کچھوڑا بہت سی نظر آتے رہیں گے پیچھے میں کیا کرتا رہا ہوں تو وہ بھی انجوائی کیجئے گا آپ کے کمانٹ سے جائے گا آپ کے ہفتے کا سٹارٹ بہت سنجیدہ قسم کو ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پہلے کا لاٹ اس وقت تیسرے گار میں اور ساتھ کیتو بیٹھا تو تھوڑا سا انتقامی کاروانیاں گصہ کہ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں یہ نہیں کروں گا کچیچیاں وڑتے نظر آ رہے کچیچیاں سمجھتے ہیں اندر اندر ہی اپنا آپ کو پلاننگ کرتے ہیں کہ میں اس کو اور برا بھی کر جائیں گے ویسے کسی کا خراب بھی کر جائیں گے کیونکہ آپ کے بڑے وار ہوئے ہیں بڑے کچھ ہوئے ہیں لیکن آپ نے بڑا تحمل سے برداز کیا ہے لہذا اس قسم کا موڈ رہے گا اس طرح کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی نالج میبی نیٹ پہ کوئی ایسا پروگرام آئے گا میں پروگرام سیکھ لوں زیادہ دیکھ لوں اس میں نئی چیزیں ملیں گی یہاں پہ اگر آپ کوئی نہ کوئی آپ کے پریزینٹیشن آتی ہے تو بہت اچھا بولے گی بڑے اچھے طریقے سے بڑے فکریں بھی آپ کے بڑے سٹائلش ہوں گے گرامر بہت بہتر ہوگی ازارہ خیال بہت اچھا ہوگا اور ازارہ خیال کس طرح ہو سکتا ہے گانا گاہ کے بھی ہو سکتا ہے شہر اشاری سے بھی ہو سکتا ہے کتابیں لکھ کے بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا چھوٹے سفر بھی کریں گے خوچ رہیں گے بہن بھائیوں کا خیال کریں گے بہن بھائیوں کو ساتھ آپ انٹریکشن رہے گا مسئبت اگر ان پہ آئی تو آپ ان کی ہیلپ کریں گے اور ان کو تمام نصیتیں بھی ساتھ ساتھ سنا مدد بھی کریں گے ساتھ باتیں بھی کریں گے اور مہاں باپ شاید کہیں گے آپ کے یہاں بڑے کہیں گے گھار چینج کرتے ہیں سہر اشارت میں بھی دلچسپی رہے گی اور کوئی نہ کوئی اس کا کام اور اپنے آپ پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی ذات پہ کام کرتے لیکن پوزیٹیو رہیے گا کیونکہ اس دن آپ کو غصہ بڑھائے گا آپ کرس کریں گے کہ یار اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی بڑھی کی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو ساتھ یہ یہ کر دوں گا اس قسم کا جیسے میں نے چیرہ بنایا کرنا کرانا آپ نے کچھ نہیں ہے صرف کہہ کے بول کے جو آپ کے پاس وہ سامنے بندہ بیٹھا ہوگا وہ اس کا فرض ہوگا اس کا فرض ہوگا اس کو سو نفروں کا سواب ہوگا کہ آپ کی باتوں کو سو سے کر کے مسالہ جاد لہا کے اس بندے کو جا کے گئے گا آپ کے بارے میں تو اس کے کمانڈز یہ تھا آپ نے برا کرنا نہیں کرنا اس کا دماغ اُبل جائے گا وہ آپ کے خلاف اور مزید کرے گا کیونکہ ہمارا ایک بن گیا ہے ادھر کی بات اٹھائی ادھر پچھا دی تو یہ کلچر اچھا کلچر نہیں ہے اس پر میں بات لمبی ہو جائے گی اچھا سیجرین اگلا آپ کا چودہ پندرہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ مون آپ کے کیپریکار میں اور بڑا سنجیتا ہے اب پھر میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے کا لاڑ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے پہلے وہ بتا دوں یہ ذرا غور سے سننے ہی بات ہے آپ کی توجہ کا تعلق جیسے وہ شاہر کہتے ہیں نا توجہ کیجئے گا تو آگے سے آپ کہیں ارشاد اب ارشاد وہ اچھا جی یہاں پہ دوسرے کا لاڑ تیسرے گھر میں کیا کر رہا ہے پیسے آنے ہیں اس میں تو کوئی نہ کوئی قیدہ ہوگا آپ کو کوئی نہ کوئی اچھا آپ نے کوئی ایجوکیشن کیلئے کوئی نئی راہیں تو آس کریں گے خود اپنی مینا سے وہاں پہ آپ کو کوئی نہ پرومیننٹ مل جائے کسی آپ کوئی ایسا آپ کو تھوڑا سا آپ کی مشہوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور سیکھنے کا مقصد پورا ہوگا کوئی نئی چیز سکھیں گے کوئی تحقیق کریں گے کوئی ریسرچ کرتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے والدین آپ کے لئے بڑی نعمت ہوں گی ثابت ہوں گے میڈیا سائنس ٹیچنگ ریسرچ مشہوری کنسلٹنٹ یہ بہت بہتر ہوں گے اور اس میں بھی آپ کی دلچسپی رہے گی چھوٹے بین بھائیوں نوکروں پہ بڑی شفقت کریں گے اپنا کمایا ہوا پیسہ ان پہ خرچ کریں گے اور خرچ کر کے خوشی محسوس کریں گے دوسرے شہروں میں جا کر کھانا کھانے گانا گانا موج مستی وہ آپ کا یہ دو دنوں میں کوئی نہ کوئی آپ دوسرے شہر میں جا کر کھانا کھاتے نظر آ رہے ہیں اب دوسرا گھر کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں میں ساتھ طورت سے الیبریٹ کرتا ہوں دوسرا گھر آپ کے سسرال کا ہے سسرال میں بڑے اچھا ہوگا ساتھ سمہ آپ پہ بڑی میربان ہوگی آپ پہ واری واری جائے گی آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے گی پیسے دے گی آپ کوئی نہ کوئی آپ کا بولنے کا انداز بہت سنجیتا ہوگا لینگویج بہت سنجیتا ہوگی چیرہ بڑا سنجیتا ہوگا پیسے آئیں گے بہت آئیں گے وہ پیسہ جمع کر کے بینک میں ڈال دیں گے اور بہت ہی اچھا بولتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور وربل ایکسپریشن آپ کا بہت اچھا ہوگا ایٹنگ ہیپٹ میں نے آپ کو پہایا کہ باہر جا کے کھانا کھاتے ہیں نظر آ رہے ہیں وہاں پہ چاور کی ڈش ضرور ہوگی ڈائیٹنگ ہیپٹس آپ کی وہاں پہ اوور ہو جائے ہیں ٹیچنگ لائر بینکر مارگے سٹوک چینج شیئرز اولڈر ان کو بہت اڈوانٹیج بینکروں کو بھی یعنی پیسہ آتا اور نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے پر بارش پیسوں کی بارش کرنی اگر ان کیس نہیں آتا تو سمجھنے کہ آپ کے حراسکو میں کچھ نہ کچھ نیگٹیو ہے تو پھر اس کو دیکھیں اس کی رحم ڈی دیکھیں اوورال بہت اچھا ہے اب آگے چلتے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ سیجیٹیریان پھر میں آپ کے توجہ کا تعلق یہ دن بہت امپورٹنٹ ہے کیوں دماغ میں میں فریش ہو کے آئے ہوں باہر سے پھر کے آئے باتیں بڑی آ رہی ہیں دماغ میں دل کرتا ہے میں بولتا جاؤں بولتا جاؤں آپ کے اندر یہ تین دن جو ہوں گے آپ کے اندر ایک کمال صلیتیں ہوں گی آپ کے اندر ایک بڑا کرنٹ ہوگا اور نفسیاتی دور پر دوسروں پر بڑی ڈومیننٹ ہوں گے اور کافی کوفتے مشادہ آپ کی بہت تیز ہوگی اور کوئی نہ کوئی ریسرچ ورک میں سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے اپنی گفتار کا سارا اور علم کے سارے سے بہت کام نکالیں گے یہاں پہ آپ آپ کا جو رول ہے از ای ٹیچر از ای رائٹر از ای ریسرچ کالر از ای میڈیا انکر سنگر اضاکاری یہ لوگ تو ان کی تو کمال کی اٹھان ہوگی اور اگر آپ کا لنک ان چھوپوں میں تو آپ کو بھی ایڈوانٹیجز ان چھوپوں میں سے مل جائے گا اسکیوز می اور کمال زہانت اور دانشمندی کے ساتھ آپ چھوٹے چھوٹے سفر کر کے پیسے آپ کو آئیں گے کوشش کریں گے کہ میں کسی دوسرے شہر میں بہت ہوں اس کا بھی نوکری تلاش کریں گے کسی دوسرے شہر میں یا کوئی شفٹنگ کا یہ بھی آپ کے دماغ میں کام چلتا رہے گا نوکروں سے بہت محبت جتائیں گے اور آپ کے اس بہت کائن ہٹنیس کو لوگ تھوڑا سا مشکول کی ان ہوئے ہیں کہ دماغ ٹھیک ہے یہاں پہ کارڈ کی میموری ذرا تھوڑی سی ختم ہو گئی تھی اگر آپ کو تھوڑا سا وقفان جھول نظر آئے تو معاف کر دیجئے گا تو بہت کی بات ہوگی آپ کے پاس تو سولہ سترہ کو آپ چودہ پندہ کو میں نے بات بتا دی آپ کو اب تیسرے کا لارت تیسرے کی بات کر رہا تھا وہ آپ کا کافی ہو گیا یہاں پہ تین کمبینیشن بان رہے ہیں آپ بہت سمپیتھیک ہوں گے براڈ آٹٹ ہوں گے وارم آٹٹ ہوں گے اور آپ کہہ لے کہ آپ کی اللہ آپ کا بلا کرے بہت زیادہ آپ آرٹسٹک ٹنڈنسی اور ریجنسی انکلائنٹ ہوں گے اور کھانا کا بھی شوق چڑھا رہے گا آپ کو اور تیسرا گھار آپ کو پتا ہے یہاں پہ سیٹرن ہے مون کے نیچے تو کچھ نہ کچھ تو پیوش نہ سائے گی آپ پہ وریڈ رہیں گے بڑے ماندر اسے کام کریں گے بڑی منس سے کام کریں گے لیکن ایک فریڈ آف فیلیر آپ کے اندر ہوگا لو سیلس ٹیم پہ جائیں گے اور پیسیمیسٹک اور انہیبیٹڈ کچھ مسئلہ مسائل میں پھسے رہیں گے پریشانی ہونا گبرانہ نہیں آپ نے کوئی نہ کوئی آپ کا ڈلے ضرور ہوگا لیکن کام آپ کے حق میں ہوگا تو اگر ان کیس کام رکھتا ہے کیونکہ مون جب سیٹرنگ ساتھ تو ڈلے کا لارڈ ہے تو کام رکے گا باہر جانا ہے سفر کرنا ہے تو گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹے کا مالجن راکے نکلے گا راستے میں گاڑی خراب ہو سکتی راستے میں کوئی نہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس لیے کوئی وقض آیا ہو سکتا ہے تو اس طرف بس اپنا کام کیجئے گا باقی پرش گھبرانے کی ضرورت نہیں اپنا دودھ کا صدقہ کر لیجئے گا وہ نکل جائے گا آگے چلتے ہیں چار اپنا انیس طریق کو یہاں پہ مون چوتھے گھر میں اور چوتھے گھر کا لارڈ تیسرے گھر میں تو کیا کر رہا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اچھا یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی گھر والدہ ابائی جگہ چھوڑتے ہیں والدہ کے لیے گھر جگہ چھوڑنی ہے اس کے سمکہ بھی کوئی ڈسکشن چل سکتی ہے آپ کے گھر اور آپ ایڈوکیشن پہ بہت اچھا بہن بھائی ان کے پہلے لگاؤ ساتھ رہے گا ان کی تلیمت اور تربیت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بیچیں گے کوئی یہاں کوئی اپنا کوئی گاڑی خریدتے ہیں نظر آ رہے جس کو وہ گاڑی جس کو ٹرانسپورٹ ٹرک وغیرہ اس طرح خرید کے اس کو اپنا پروفیشن بنانے کی بھی کوشش کریں گے اب چوتھا گار یہاں پہ والدہ کی والدہ کی صحت بیمار ہو سکتی ہیں ڈھیلی ہو سکتی ہیں والدہ کے ساتھ آپ کی کسی بات پہ کروس ٹاگ ہو جائے گی والدہ ہرڈ ہوں گی لہذا یہ آپ نے کام نہیں کرنا اس دن آپ کوشش کریں اپنے بزنس کی طرف بھی اس دن سکون رکھئے گا کیونکہ وسوسے اور ڈپریشن یہ آپ کو بہت تانگ کریں گے اور اس لیے آپ کو وہاں پہ تھوڑا سا سکون کٹی جگہ اپنی نیند پوری کیجئے گا اور تاکہ اگلے دن آپ فریش ہو کے جا سکیں کیونکہ اگلے دن بھی تھوڑا سا اسی قسم کا ہوگا جو اگلے ہفتے کا میں آپ کو بتاؤں مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور میرے کلپس پہ ضرور دیکھیں آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی کمانڈ ضرور دینا ہے اللہ حافظ